سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ بحث کیوں اس وقت زوروں پر ہے کہ ہم نہیں مانیں گے ان کو پہلے تو کبھی ماننا نہیں لیکن سعودیوں کی اپنے فائنل جو انہوں نے باتیں کری تھی 1947 میں انہوں نے ساپ لکھ دیا تھا اپنے پاسپورٹ میں کہ ہم اسرائیل کو کنسیڈر نہیں کریں گے اس کا کنٹری انہوں نے پاسپورٹ میں لکھا تھا تو اب وہ لائن پاسپورٹ سے مٹ سکتی ہے پاکستان کے ایسا کچھ لگ رہا ہے کیونکہ سعودی ریبیا میں جب سے نیتن یاہو نے وزٹ کی ہے اس کے بعد سے پاکستانی پترکار بول رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی اسرائیل کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہیں پاکستان پیچھے نہ رہ جائے اگر اسرائیل انڈیا کی دوستیں ہوتی تو اسرائیل انڈیا کو بہت سارے ہتھیار دے دے گا جس کے کارن پاکستان کو پرابلم ہو سکتی ہے تو چلیے دوستو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے وارے میں کرتے ہیں اور آلت یہ تھی کہ کوئی دور بھی ایسا نہیں رہا انکلوڈنگ امام خمینی امام خمینی کے پہلے تین سال کے دور میں اوپن لی جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ان کا لینڈین ہوتا رہا اسلاح کے ایشو پہ بہت ساری چیزوں پہ جتنا زیادہ ہے آئل اس دوران ٹرانسپورٹ ہوا ہے یہ اب ایک بک بھی آئی ہے سویزر لینڈ بیسٹ ایک جو بزنس مین ہے جو آئل کا بزنس مین اس نے دی تو ان سب کو آپ ملا کے دیکھیں تو ناٹ یہ یونائیٹڈ ایرپ ایمرٹس اور سعودیز یہ سارے جو ہیں جو پیچھے باتیں چلتی تھی کہ جو ویلی عید ہے اس نے خفیہ دورہ کیا اسرائیل کا یہ ساری باتیں جب ان کی تردید ہوتی ہے تو وہ صرف فیبلک کنزمشن کے لیے ہوتی ہے حقیقت میں کوئی ایسی خبر جو ہوتی ہے وہ بلکل ہی آپ اس کو بے سرو پا نہیں کہہ سکتے کہ جی فلان نے دورہ کیا انلس کے دیر اس کی جو ہے وہ کوئی وجہ ہو تو یہ اس طرح کے دورے ہوتے رہے سعودی عرب پہ پہلے سے یہ باقیدہ پروف قسم کی چیز ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی ٹیکنالوجی لیتا رہا ہے اور اس میں ایسی ٹیکنالوجی بھی انہوں نے لی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے عوام کی جو پرائیویٹ انفرمیشن ہے ان کی سرویلنس ہے ان کو مانیٹر کرنے کا جو تصور ہے وہ جو چینی ٹائپ وہ بھی اس میں شامل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک دوخہ دی ہے ایک تو پلسٹائن کاز کے نام پہ دوسرا یہ دوخہ دی ہے اور بہت بڑا فراد ہے مسلم امہ کے نام پہ کہ ان کے درمیان کوئی یونیٹی ہے اور یہ کوئی ایک طرح سوچتے ہیں یا ان کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ دکھ درد ہے راز والا بھی اس تردید کا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تردید کیسے ہو سکتی ہے آپ رائٹر سے لے کے تو سی این این تیک جتنے بڑے بڑے آپ کے قابل اعتبار قسم کے ادارے ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور اگر یہ رپورٹ انہوں نے گزشتہ پچاس سال اس طرح کی جھوٹی نہیں کی تو آج آ کے ان کو ایسی کیا ضرور پڑ گئے کہ وہ بیچارے سہدی والوں کے لیے اس طرح کی کوئی رپورٹ لے کے آ جائیں گے تو سیدھی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کا ری ایکشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور چونکہ وہاں پہ جس طرح کی گاورنمنٹ ہے is not with the consent of the people کوئی consulting process نہیں ہے کسی طرح کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو اس کی موجودگی میں ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ان square feel کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ تو اس لیے اس نے ان کی تردید کر دی لیکن یہ ایک چیز بالکل clear ہے کہ اب جو ہے وہ دوسرا بڑا influential ملک جو اسلامی عماب جس کو کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ سعودی عربی ہوگا اور دوسرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیسرا پاکستان ہوگا پہلا تو ہو گیا عرب امرٹس جو ہے جی جی بچائیں سب دیکھئے بات آپ کر رہے تھے آپ نے کہا پیلسٹینین کاؤس کی آپ نے جارڈن میں پیلسٹینین بس رہے ہیں ان کی بات کی آپ دیکھئے اس اسرائیل بزاتے خود ایک چھوٹی عبادی والا ملک ہے ہارلی کوئی سکس ٹو سیمن ملین لوگ رہتے ہیں اور ان میں کوئی دیر سے دو ملین پیلسٹینینز کو اسرائیلی پاسپورٹ ملا ہوا ہے تو یہ جو آپ کو اور ہم سب کو دھوکہ دینے کے لیے پیلسٹینین کاؤس کریٹ کیا گیا اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکی گئی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں سعودی عرب اور دنیا سے کیا ایک لاکھ پیلسٹینین کو سعودی عرب میں سٹیزنشپ ملی ہوئی ہے ہرگز نہیں ملی ہوئی جب سے دیر سے دو ملین پیلسٹینینز کو اسرائیل میں سٹیزنشپ ملی ہوئی ہے تو ہمارے لیفٹ نے بھی اسلامیسٹوں نے بھی کبھی اس معاملے کو صحیح طور سے سمجھا ہی نہیں اس کو ایک بزنس کارڈ کے طور پر یوز کیا تو کیا یہ جو آپ کریکشن ہے یہ مائنسیٹ میں کہیں ہوگی میں پاکستان کی طرف تو عزرباد میں آوں گا یہ آپ کو اوورال کریکشن کہیں ہوتی نظر آتی ہے دیکھیں جی بلکل یہ کریکشن ہوگی آپ نے لیفٹ کی بات کی تو یہ آپ سے مراد فار رائٹ لیفٹ والے جو ہیں ان کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایر معاملے میں اسلامی فنڈامنٹلیسٹ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ایر بات پر جا کے تو ان کا حافظ میں جو ہے وہ ٹاکھان ہم جو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں مل جاتا ہے آپ کشمیر میں دیکھیں فار رائٹ لیفٹ جو ہے اس کا اور فار رائٹ کا حافظ میں جو ہے وہ جا کے وہ ایک خصوص پر کھڑے ہو جاتے ہیں علمکہ وہاں بلکل ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیچویشن ہے اسی طرح پلسٹائن کے اندر جو مومنٹ ہے یا جو اینارکی ہے یا جو کیاس ہے آپ اس کو کہہ لیں وہ سارے کا سارا کو ازادی کی تحریک یا حقوق کی جنگ نہیں ہے اس میں بہت سارے اسلامی فنڈامنٹلیسٹ ہیں اس میں بہت سارے بربریت پسند قسم کے خون آشام قسم کے گروہ بھی ہیں جن کا کام وہاں پہ قتل و غارتگری کے نام پہ جو ہے وہ دولت بنانا اور اپنے معاملات سیدھے کرنا ہے تو اس کو آپ ایک پیکج کے طور پر ڈیل نہیں کر سکتے تو ڈیفینٹلی اس میں جو ہے وہ اپروچ کچھ جو فار رائٹ کی فار لیفٹ کی جو رہی ہے مختلف حلقوں کی وہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں سے بہت ساری غلط ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صاحبے جو ریشنل لوگ ہیں جو اپنی تھنکنگ رکھتے ہیں اپنے دماغ سے سوچتے ہیں انہیں ہمیشہ اس کو اسی نقذر سے دیکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلسٹینین کے ساتھ اگر عرب جو ہے وہ ہوتے مخلص تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ عربوں نے ان کے ساتھ ان کے ماجرین کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں کیا ہے یورپ میں آپ دیکھیں پلسٹینی اپنے آپ کو کوئی چیف گست سمجھتے ہیں ناک سے مکھی نہیں اڑھانے دیتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ فرانس میں یہی دور دور جہاں بھی آپ دیکھ لیں جو لوکل پاپولیشن کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا اس نام پہ لیکن عرب کنٹریز کے اندر ان کے ساتھ جو ایشر ہوتا ہے وہ اگر آپ یومن رائز کے حوالے سے دیکھیں یا جو ان کی جو انسلٹنگ قسم کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں یا ابن قتل عام کے حوالے سے دیکھیں سر ہم دور کیوں جائیں ہمارے اپنے جنرلز یاولاق صاحب کی اب مثال دیکھ لیں یہ جو بلیک سپتمبر والا واقعہ تھا جس میں شاہ حسین کی انویٹیشن میں جا کے تو اس نے اتنے پلسٹینی مار دیئے تھے کہ اس میں جو اسرائیلی وزیراعظم کا بیان آیا تھا کہ آئی تک اسرائیل جو ہے وہ اتنے پلسٹینیوں کو نہیں مار سکا جتنے ایک دن میں انہوں نے جو ہے وہ پار کر دیئے تو انہوں نے فیزیکلی ان کو الیمنیٹ کیا پریکٹیکلی ان کو ساری عرب دنیوں میں ان کو لیبر وائز اور محنت کے حوالے سے ان کو بورے طریقے سے ایکسپلائٹ کیا سوشلی سماجی سطح پہ ان کو انہوں نے ڈسکرمینیٹ کیا اوپر سے جو ہے وہ واون کی جو ہے وہ جوکس اور انسلٹ اور اس طرح کی چیزوں کا بھی ایک نشانہ رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا برا تو ان کے ساتھ کیسے کمپیر کر رہے ہیں اسرائیل تو ان کو جہاں پہ کانفلیکٹ ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا چونکہ کانفلیکٹ میں یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے کاؤن کس کو گولی مار رہا ہے اور کاؤن کس پہ پتھر چلا رہا ہے لیکن اسرائیل کے اندر اسرائیل کے عدود کے اندر جو پلسٹینی رہتے ہیں اور جو مائیگریٹ ہوکے وہاں آگے آکے وہاں پہ بیس گئے ایز ای عرب ان کو انہوں نے پاسپورٹ دیئے ان کو ان کے ایکول رائٹس دیئے ان کے وہ کوئی کپڑے اتار کے تلاشیاں نہیں رہ رہے یا ان کے گلے میں پٹے نہیں ڈال رہے ہیں چونکت کے لیے تو وہ تو ان کے ایک ڈیمارکریٹک سٹیٹ کے اندر جتنی کسی بھی جگہ پہ پاسیبل رائٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے دیئے ہوئے ہیں میں غزہ کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ کانفلیکٹ ہے کانفلیکٹ دون میں چیزیں بالکل ایک ڈیفرنٹ انگل سے جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں پلسٹینیوں کے ساتھ پاکستان نے مثلا جو کچھ کیا کہ کہا جی کہ ہم آپ کے کاز کے بہت بڑے چمپین ہیں اور کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کر سکتے لیکن ہم ایک رات میں آپ میں سے پہنچ دس ہزار کو کسی شہنشاہ کی فرماش پہ جو ہے وہ بالکل پار کر سکتے ہیں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پیشلی اسٹری میں چلے جائیں تو یاسر عرفات نے تو کھل کے تو کم از کم ایک سو بار یہ کلیر لیگ پاکستان کی پالیسیز کو اور پاکستان کے سلوک کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا یاسر عرفات آپ کے سامنے جو ہے وہ لاہور کے اوپر سے گزرتے ہوئے دلی جاتا تھا اور بار بار جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اندستان میرا کہہ رہا ہے اور پاکستان کی سرزمین پہ اس نے قدم نہیں رکھا سوائے اس وقت جب ظلفکار علی بوٹو کا ایک مختصر جو ہے وہ دور تھا جو ہے ابھی دوخہ بازی کا ابھی پراسس جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیچاروں کے ساتھ بہت دھوخہ ہوا ہے اہر جگہ پہ ان کو اگر شروع میں ہی اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صورتیار بالکل مختلف ہوتی ہے باقی لوگوں نے ان کے گھروں کو آگ لگائی ہے اور ان کو جو ہے وہ بالکل اس حالت میں لاکے تو پھینک دیا کہ نہ وہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے بشانی صاحب دیکھئے میں نے ابھی آپ کو یہ question post کیا تھا کہ یہ mindset کیسے change ہوگا میں خود ہی اس کا تھوڑا سا جواب آپ نے تو دیا ہی دیا میں آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں ویورز کے ساتھ بھی شامل کرتا ہوں کہ یہ جو گولف سٹیٹس کا mindset change ہو رہا ہے یو اے ای کا mindset change ہو رہا ہے سعودی عرب کا change ہو رہا ہے یہ ایک خوشکن پہلو ہے چونکہ یہی peace کا رستہ ہے اب بشانی صاحب ہم آتے ہیں پاکستان کی صورتحال کی طرح مگر اس سے پہلے آپ نے ایک بہت امدہ بات کی آپ نے کہا کہ جو پیلسٹینینز دنیا بھر میں رہ رہے ہیں جیسے امریکہ میں کینڈا میں یورپ میں وہ ان کا بہت aggressive attitude ہے یہ صرف پیلسٹینینز کیا ہی مسئلہ نہیں یہ actually بدقسمتی سے ہماری مسلمان communities کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے رہنے کو مناسب گھر نہیں لیکن جہاں کہیں ہم کو گھر ملتے ہیں عزت ملتی ہے وہاں پہ ہم ایک طرح سے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں چلیے یہ باتیں اپنی جگہ پر پشانی صاحب پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ پیلسٹین کے کاؤس کو ذرا پیچھے رکھ کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیلسٹین کا کاؤس کوئی پیچھے نہیں ہو رہا وہ کوئی کاؤس تھا ہی نہیں وہ ایک بدقسمتی سے مجھے کہنے دیجئے ایک فراڈ تھا جو پیلسٹینی لیڈروں نے اور اسلام کا کاروبار کرنے والوں نے چلایا ہوا تھا اگر وہ کچھ کاؤس تھا بھی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں یہودیوں کے خلاف اتنی نفرت ہے اسرائیل کے خلاف اتنی نفرت ہے گورنمنٹ کے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ اپنے ڈونر عرب کنٹیز کے کہنے کے باوجود یا ان کے کہنے کی وجہ سے وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکے چونکہ پاکستان تو ان کنٹی میں سے تھا جنہوں نے اسرائیل کا جانا پاسپورٹ میں پاکستانی پاسپورٹ میں منع لکھا ہوا تھا تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا یہ بلکل سر ممکن ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ممکن سے بھی زیادہ ممکن ہے چونکہ وہ جو ہے وہاں چل رہی ہے نا اس کا رخ اس طرف ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ریسپیکٹ فولی میں اس کو کلیر کروں کہ جو پلسٹینین کاز ہے نا میں اس کو پرسنلی کاز مانتا ہوں لیکن میری آپ سے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس کاز کو آئیچیک کیا ہے دو قسم کی کفتوں نے ایک جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ کفتیں ہیں جنہوں نے اس کاز کے نام پہ پلسٹین کے اندر جو ہے وہ آگ اور خون کی علی جو ہے وہ کھیلی اور اس کو تخریب کاری کا ایک ذریعہ بنا دیا اور دوسری وہ عرب کفتیں ہیں باہر بیٹھی ہوئے جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات اور اپنی شہنشائیت اور اپنی بادشاہت اور اپنی متلکل اینانیت کی خاطر جو ہے اس مسئلے کو اور زیادہ جذباتی بنا کے پیش کیا لیکن بیسیکلی کچھ لوگوں کا جن کا یہ کاز تھا وہ تو بہرحال کاز ہے الگ بات ہے کہ اس کی شکل کیا ہو گئی راس وال دوسرا جو پاکستان کا اثر تو وہ میں اب آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے گا ای بھی ریسنٹلی میری رائے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو آئی ہے اس سلسلے میں کہ کیوں تسلیم کرے گا پاکستان ہمیشہ سے جو ہے اس پہ بہت بڑی ڈیبل سپیک اور ہیپوکریسی کا شکار رہا ہے اس میں تو کسی شک کی کنجاش ہی نہیں آپ دیکھ لیں کسی بھی قابل ذکر سیاستان کو رائٹ فرام قائد عظم محمد علی جناس سے لے کے لیاقت علیہ ان سے لے کے تو آپ ذرفکار علی بوٹو زیاہ اللہ کی یعنی کون تھا جس کا جو ہے وہ مر نہیں رہا تھا کہ کس وقت ہم اسرائیل سے سمجھوتا کریں لیکن ان کے پاس آرگومنٹ یہ تھا کہ ہم تو آپ نے ویڈیو دیکھا آپ نے حامد وسانی کو سنا اور تاہر گورا جی کو سنا آپ کو کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاکستان نے جب اپنا کونسٹیوشن یا بجود میں جب پاکستان آیا تھا اس سمیے پاکستان نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ اسرائیل کو مرتے دم تک کنسیڈر نہیں کریں گے اور اب پاکستان کے پترکار وہی باتیں بھول کر اسرائیل کو کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں جیسے کی کامران خان نے اپنے ٹویٹر میں یہ ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کو ری ویزٹ کرنا چاہیے اپنی پالسیوں کو چیک کرنا چاہیے اور اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اور اسرائیل کو ایزا کنٹری کنسیڈر کرنا چاہیے جب سعودے ریبیا یو اے ای اور بہت سارے مسلم دیس اسرائیل کو کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہم اس ماملے میں پیچھے کیوں ہیں ہم انڈیا کی طرح اسرائیل سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں کیوں نہ ہتیار لیں اس طریقے کی بات پاکستان نے پاکستانی پترکاروں نے شروع کر دی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ نے سنا حامد بسانی کو سنا حامد بسانی نے کریلی بولا کہ اگر پاکستان اسرائیل کو کنسیڈر کرتا ہے تو دیفنیٹلی یہ بہت بڑا سیڈ بیک ہوگا پھر پاکستان کسمیر بھی بھولے گا کیونکہ پاکستان حالانکہ کسمیر کا پاکستان کچھ کر بھی کہہ سکتا ہے ڈیفنیٹلی بھارت کو ہی پیوکے لینا ہے اور سنٹرل ایشیا تک پہنچنے کا راستہ بنانا ہے تو بات بھارت پر ہے پاکستان اسرائیل کو کنسیڈر کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کچھ دن میں پتا چل جائے گا حالانکہ آپ نے میری پریویس ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں زید حامد بول رہے تھے اسرائیل کو جو بھی جو بھی یہاں پاکستان میں ملیکٹری لیڈر یا پولٹیکل لیڈر کنسیڈر کرے گا اس کی یہاں پہ پاکستان میں موت ہوگی مطلب اس کا گلہ کار دیا جائے گا اتنا گصہ ہے پاکستانیوں کا اسرائیل کے خلاف تو دیفنیٹلی لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہے بچپن سے جو ملہ مولانوں نے اسرائیل کے خلاف گصہ بھرا ہے وہی ہے حالانکہ یہ گصہ پاکستان کے مسلمانوں میں نہیں انڈیئر مسلمانوں میں بھی بنگلہ دیس مسلمانوں میں ہی ساؤتھ ایشین مسلمانوں میں خاص کر زیادہ کچھ رہتا ہے یہ مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی تھوڑا ایک ہی طریقے کی جو ملہ ملہ جو باتیں ہیں جو چیزیں ہیں یا جو بیرود ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا کبھی فرانس کے خلاف جو بیرود ہوتا تھا اس میں انڈیا کے مسلم پاکستان کے مسلم اور بنگلہ دیس کے مسلم سب سے آنگے تھے تو کچھ ایک ہی طرح کے وارسپ گروپ ٹائپ کے لوگ ہیں جو فورورڈ ہوتا اسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ انہیں سو سب سے فورورڈ ہو رہا ہے